بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو زمیر انجینئر آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہے جی ہاں دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آر سی سی چھت اگر آپ گھر میں ڈالنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری چھت مضبوط رہے اور اس میں کبھی بھی کریکس نہ آئے اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ مجھے کس سے مشورہ کرنا چاہیے کہ میں چھت میں سریعہ کتنا ڈالوں تو آپ لوگ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس یہ میری ویڈیو پوری دیکھ دیئے گا آپ انشاءاللہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ نے یہ سریعہ کتنی سپیسنگ پر ڈالنا ہے اور کتنا وزن اپنے اپنی چھت کے اندر ڈالنا ہے تاکہ آپ کی چھت مضبوط بنے اور آپ کے گھر کی چھت میں کبھی کریک نہ آئے اور آپ کا خرشہ بھی اتنا زیادہ نہ ہو تو دوستو ویڈیو پورا دیکھئے گا اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں میری آپ لوگ سے یہی ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا تو دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کی جو آرکسی کی سلیب ہے چھتہ ڈالنے جا رہے ہیں وہ مضبوط بھی بنے اور اس کے خرشہ بھی کام آئے اور پھر آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جناب میں کیسے مشورہ کروں کہ مجھے کوئی انجینئر مل جائے جو مجھے بتائے کہ میں نے سریعہ کتنا ڈالنا ہے اور کتنے سپیسنگ بھی ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں لیں جی شروع کرتے ہیں شروع اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب آپ نے چھت کے مطلب ایک کمرے کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کمرے اس کی دواریں چاروں طرف سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ لمبائی اور چوڑائی کے رخ پہ سریعہ بچانا ہے کم چوڑائی والی رخ پہ آپ نے مین باز ڈالنی ہے اور اس کی سپیسنگ رکھنی ہے چھ انج کی فاصلہ ایک سریعہ سے دوسرے کا فاصلہ چھ انج کی سپیسنگ پہ آدھی انج کا ترہیہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو اوپر والی اس کے اوپر والی لینس ہے وہ آپ نے رکھنی ہے جناب سات انج پی پی رکھ سکتے ہیں آٹھ انج پی پی رکھ سکتے ہیں لیکن وہ تین سو سرکی ہوگی اور تین سو سرکیہ سریعہ آپ نے چھ سات آٹھ کسی بھی سپیسنگ پہ رکھنا ہے اور انڈ پہ ہر دیواروں کے کون سے آپ نے ایل بائی تری پہ مطلب جتنی آپ کی چوڑائی ہے کمرے کی اس کا تیسرا حصہ آپ نے دیواروں سے لے کر چھت کے سینٹر کے طرف چاروں طرف سے ڈالنا ہے اور آپ کا جو چھت ہے وہ اتنی مضبوط ہوگی کہ جناب آپ کی سوچ ہے اور اس کے علاوہ جب آپ اپنے چھت کی کنگریٹ کرنے لگیں تو اس میں ریشو بالکل پیور ڈالیے گا ایک دو چار کی کنگریٹ کی ریشو اگر آپ ڈالیں گے تو آپ گھر کی چھت اتنی مضبوط بنے گی کہ آپ کی سوچ ہے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ضمیر انجینئر آپ کے ساتھ لمحہ بل لمحہ ہے آپ جب مرضی چاہے مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کریں اور مجھ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اور ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ